الحمدللہ اللہ ذی شرفنا بالاسلام والایمان والباکستان سبحان اللہ والصلاة والسلام علی حبیبی سید الانس والجان وعلی آنہی و اصحابی فی کل حین و آن اما معدو فاہم باللہی لشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ بِنَ الْقُولَةِ سبحان اللہ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایواللذین آمنون صلو علی و صلو تسلیم السلام علی حبی سیدی یا رسول اللہ وعلی آنہی و اصحابی یا حبیب اللہ خوش شاخوں کو وہ تازہ گراب دیتے ہیں اہدِ بیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درو غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آنہی و اصحابی کا یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائیماً ابدا على حبیبی کا خیلی خلق کلی منظم ان شریک فی محاسنی فجاور الحسن فی غیر منقاسنی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق اقبال والکلیم محمد ذکر روح اللہ انفوسینا محمد شکر فرد عالی مومہ بھی ربی صلی اللہ وسلم دائیماً ابدا على حبیبی کا خیلی خلق کلی ہی مینی پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے تن مندن سب وار کے ہم نے یہ پچم لہرانہ ہے انشاءاللہ یاد ہے تم کو ہندوستان پہ جرب انگریز کا سایا تھا گنگا جمنا کی وادی پہ کفر کا بادل چھایا تھا عالیہ سنی کانفرنس نے پاکستان بنایا تھا اب اس دیس کے وارث ہم ہیں ہم نے اسے چلانا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے کچھ ایسے ہیں جو لوگ مل کے آ بیٹھے ہیں شہیدوں میں ان کی مللت بڑی وطن سے خود کہتے تھے جریدوں میں بڑی خوشی سے بیٹھتے تھے وہ گاندی ہی کے مریدوں میں ہم نے ایسے ستم گروں کو بھی شیشہ دکھلانا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے میرے دیس کے ہر چپے پہ یارک امن کے پھول کھلیں آمین آمین اس کے ہر باسی کو یارک علم حلم کے جاں ملیں اس کے دشمن جل جل کے خود اپنی موت میں آپ مریں آسف ہم نے اپنے دیس میں اپنا دین چلانا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلال و عم نوال جلال و عم نوال و عم نوال و عم نوال و عم نوال احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ جلال و عم نوال 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 تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام اور تحریک صلات مستقیم کے زیر احتمام پاکستان زندہ باد کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے سٹیج پر مسجد سدارت پر جلما فروض ہیں سینکڑوں ہزاروں شاگیتوں کے استاذ شیخ الحدیث و التفسیر حضرتِ علامہ مفتی محمد سعید قمر سیادی صاحب زیدہ شرفو اللہ آپ کا سایہ تعدیس سلامت فرمائے مجھے چشرا جارا جاتا کہ حضرتِ غازی ممتاز حسین قادری شہید خودِ سسیر العزیز کے بارے میں جب ایک شخص میں ساڑھے تیرہ ٹھینٹے تقریب کی تھی جامِ مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے اس کے دلائل کا جواب دے کر غازی ممتاز حسین قادری کو ہیرو ثابت کیا تھا جن اکابر نے وہاں پہنچ کر ہماری حوصلہ افضائی فرمائے اور مجھ جیسے تاج منوں کا وہ طویل مقالہ جو مختلف نشستوں میں ساڑھے ٹھینٹے میں مکمل ہوا اسے سنا اس کی حمایت کی ان سرے فرست ناموں میں ایک نام حضرتِ مفتی محمد سعید خمر سیادی صاحب جید الشرقوں کا ہے جنہوں نے خصوصی نیربانی اس وقت نہیں فرمائی اور آج بھی دستِ شبکت ہم پہ رکھے ہوئے ہیں سٹیج پر تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریکِ لبیق اسلام کے زلی عمیر حضرتِ صحف زادہ محمد حبیب اللہ سیالوی صاحب زیدہ مجدوہ اور تحریکِ سیادہِ مستقین کے زلی عمیر حضرت علامہ حشی محمد غفوری صاحب زیدہ مجدوہ الغالبون فیصل آباد کے عمیر حافظ محمد شعباز جلالی صاحب اللامہ محمد امان اللہ سیالوی صاحب اللامہ محمد عمر فاروق صاحب محترم شیخ قدیر الزمان جلالی صاحب ڈاکٹر محمد منصور آوان صاحب مولانا محمد شاہد مدنی صاحب مولانا محمد اعجاز سلطانی صاحب مولانا محمد قاسم ساکی صاحب مولانا محمد ریاض مصطفی صاحب اللامہ محمد عبدالجبار باروی صاحب محترم محمد جلال صاحب مولانا محمد نبی شرپوری صاحب اور دیگر احباب رنڈال میں وزدیت پر جلوہ گر ہیں آج یہ اجتماع تیس مارچ کو انشاءاللہ مینار پاکستان پر جو تاریخ ساز پاکستان زندہ باد کانفرنس منعقد ہوگی اور جو دسمہ عقیدہ توریخ سہمکار انعقاد بذیر ہوگا اس کی تیاریوں کے سلسلہ دیں آج یہ زیلی کانفرنس انعقاد بذیر ہے مندالہ چیز نے اس سے پہلے دو لونہ دورہ خیبر بختونخواہ کا مکمل کیا پھر جنوبی منجاب کا دورہ کیا ابھی انشاءاللہ دو دنوں کے بعد کراچی اور گرونے سندھ کا دورہ ہوگا یہ ہر جگہ ہم اس کانفرنس کی غلط و غائط بیان کرنے کے لئے پہنچ رہے ہیں اور آج یہ شہر جو حضرت محدث آزم رحمد اللہ علیہ کی مصفت سے پاکستان میں ایک خصوصی مقام رکھتا ہے اس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت مخاطب ہونے کی سادت حاصل ہو رہی ہے اس گفتگوں کے آغاز میں ہمارے وہ علماء جو ناموسِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفل عقیدہ ختم العوت کے تحفل کے لئے جنہوں نے قید و بند کی سعودیں برداشتیں یقیناً وہ کارکنان و حضرات قصید تعداد میں ہیں ستیج کے جن کا ذکر کیا گیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میں ان کے نام لوں اور وہ آئیں تاکہ میں ان کو اپنی طرف سے ہار پہلا کے انہیں خراج تحسین پیش کروں تو تشریف لاتے حضرت مولانا محمد شاہد مدنی صاحب جنہوں نے پچپن دیں ناموسِ رسالت کے لئے عظیم کردار ثابت قدمی کے ساتھ ادا کیا تشریف لاتے ہیں محمد شاہد جلالی صاحب جو انہوں نے صدر ہے اللہ تعالی نقیم اور مولانا محمد حبیب اللہ سیالوی صاحب مولانا محمد نبید شاہد باقی احباب کے لئے بھی میں یہ جو ہمارے زلی قائدین ہیں ان سے کہوں گا کہ خصوصی نشست میں سب کا کرے عزاز میں استقبالیہ کامی تمام کیا جائے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لئے قید و بند کی سعودے مداش کرنا ایک دن آئے گا یہ دبانے والے مو چھپاتے پر رہے ہوں گے اور ہم پھر چہرہ دکھاتے پر رہے ہوں گے آج اس کانفرنس میں ہمارے جو دو موضوع ہیں عقیدہ طوبیق سمینار اور پاکستان زندہ باد کانفرنس اس کے لحاظ سے ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اکثر آپ کو تباہ سے وَلَنْ آخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَنْ اُوْلَا یہ آیت سنتے رہتے ہیں اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے اور اس کا ایک خاص شانِ مضور ہے جو تفسیرِ ابنِ جریب میں جو پہلی مقصور تفسیر ہے سنت کے ساتھ اس میں موجود ہے معجمِ عوض تبرانی میں بھی موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس نبی اللہ تعالی عنہ سے سنت کے ساتھ جو شانِ مضور پیان کیا گیا ایسے امام قرطبی کی تفسیر قرطبی میں دی اور دیگر بہت سے مقامات پر اس کا شانِ مضور موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا اس دین کا ایک نظریہِ ملک ہے نظریہِ بدوحاق ہے اور نظریہِ غلبہِ اسلام ہے مسلمِ امامِ احمد میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ زَوَانِ اَرْضِ کہ رفض الجلال نے میرے لیے زمین کو سمیٹا ایک ہوتا ہے لپیٹنا جس طرح کے ساتھ لپیٹی جاتی ہے تو پھر تو جو کھلی چیز نظر آ رہی ہو وہ بھی چھپ جاتی ہے پر سمیٹرے میں یہ ہوتا ہے جس طرح کسی بڑی چیز کو ریڈیوز کرنا اللہ کی قدرت ہے اس نے پھیلی ہوئی زمین کو ریڈیوز کرتے کرتے اتنا چھوٹا کر دیا کہ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا جانا ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں ایک تو ہمیشہ سرکار کی نگاہ کے سامنے پوری کائنات کی یہ ایسیت ہے کہ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا جانا ہوتا اور یہ تفصیلی معاینہ کے لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارق اور مغارق زمین کی دیکھے تربے زلجڑال میں دکھا کے فرمایا کہ یہ جو آخری کنارہ تمہیں مشرق کا نظر آیا اور آخری مغرب کا نظر آیا فرمایا ہا کذا ملک و امت دیکھا یہاں تک تمہاری امت کی حکمرانی ہوگی ساری زمین تمہاری امت اس کی حکومت کرے گی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سامنے جب مستقبل کی فتوحات رکھی گئے کہ آپ کے وسال کے بعد بھی آپ کا دین غالب آئے گا چھائے گا تو سرکارِ دعائم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی محسوس کی تو جبریل علیہ السلام آیت لے کے آگئے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ بِنَ الْبُولَ کہ آپ کی دین کی فتوحات کا سلسلہ رکے گا لہیں یہ قیامت تک بڑھتا رہے گا اور ہر بات والی گھڑی آپ کی عظمتوں کی اس لحق سے بھی اس میں ترقی ہوگی کہ آپ کے ماننے والوں میں اضافہ ہوگا آپ کے ماننے والوں کی حکومتوں میں اضافہ ہوگا ان کی اس قدر قیامت سے پہلے کوئی ایک چپا بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پہ اسلام کا جھندہ نہ لہرائے ہر ہر چپے پہ اسلام غالب آ جائے گا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشارق اور مغارب دیکھے بیسے ایک مشارق اور ایک مغرب معروف ہے لیکن رب المشارق اور مغارب جس طرح ہے کہ سردی گرمی میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہیں غروب ہونے کی جگہیں بدلتی رہتی ہیں پھر اس سے بڑھ کر ہر گھڑی کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے اور کہیں سورج غروب ہو رہا ہے تو اس پت سے پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنے غلاموں کو یہ بتا دیا کہ دنیا میں تم جس صدی میں بھی آوگے جس دیس میں ہوگے جس شہر میں ہوگے جس گلی جس محلے میں ہوگے یہ یاد رکھنا میری نگاہ تمہاری ہر ہر گلی محلے تک پہنچی ہے ہر مشرق میں نے دیکھا ہر مغرب میں نے دیکھا وہ جو درمیان کے ہیں وہاں تو میرا دین جائے گئی آخری حد تک آخری حد تک جہاں زمین ختم ہو رہی ہے وہاں تک مجھے اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ میرا دین وہاں تک غالب آئے گا اور یہ میری امت کا ملک ہوگا ایک ہوتا ہے ملک اور ایک ہوتا ہے ملک ملک بھی اہم ہے لیکن ملک سے زیادہ اہم ملک ہے امام بیضانی رحمت اللہ علیہ نے مالک کی یوم الدین میں اس پر بحث کی تو کئی وجو سے ملک پاورفل ہے اب ہر گھر گاڑی دکان وہ ہمارا ملک تو ہے جس جس کی گاڑی ہے جس کا گھر ہے وہ اس کا ملک ہے لیکن اس کا ملک نہیں ملک اوپر اور کسی کا ہے راج اور کسی کا ہے اقتدار اور کسی کا ہے اور جس کا ملک ہو وہ ملک والے پر غالب آ جاتا ہے ملک والے کو راک اس گھر نہیں رہنے دیتا گرفتار کر کے لے جاتا ہے تو ملک ملک کی اوپر ایک چیز ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات پر ملک میری امت کا ہوگا پوری کائنات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں یہ حدیث چار بار صحیح بخاری میں موجود ہے آپ نے جہود کے بیت المدراس میں جا کر بھی یہ واضح کیا اوپر وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ یہ ہے اسلام جارلو جہاں تم نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ تمہارے باپ دادا کی زمین نہیں ہے یہ خدا کی ہے خدا کے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری زمین اس کا ہر ہر چپا وہ دو ذاتوں کا ہے لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لئے دونوں کا ہے تو جو ان کو مانے گا کلمہ پڑھ لے گا وہ بارس بن جائے گا اور جو نہیں مانے گا وہ مزارے رہتے قرائے دار بن کے راج مسلمانوں کا مان کے نیچے لگ کے شرطیں تسلیم کر کے رہ سکتا ہے ورنہ زمین اور کسی کی نہیں زمین محمد عربی کے غلاموں کی نہیں ہے اس بنیاد پر مسلمان جب فتح کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی چیز چھین لی نہیں ہم نے قبضہ ختم کروایا قبضہ گروہ کا ہمارے تو رب کی زمین ہے ہمارے رسول صدی اللہ علیہ وسلم کی زمین ہے ہر ملک ملکِ ماعست کے ملکِ خداِ ماعست ہر ملک ملکِ ماعست کے ملکِ مصطفیِٰ ماعست ہر ملک ہی ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے رب نے وہ زمین بنائی ہوئی ہے بتوں کے پجاریوں کو اس زمین کی براست نہیں مل سکتی لینا ہے ورسا تو کنوا پڑے بتوں کی زمین نہیں زمین بنانے والا ربِ زُلجلال ہے اور جن کے صدقے بنائی وہ آمینہ کے لاب اور یہ جو سرکار نے خطاب کیا تو اس کو نظریہِ ملک اور نظریہِ اعتقاد کے لحاظ سے اتنا وسیویاً صرف اہلِ سنت کے عقیدے پر ہی اس کو پیش کیا جا سکتا ہے یعنی باقی ان کے ہاں بڑی تنگ دامانی ہیں کس طرح وہاں تو کہیں چھوٹی سی چیز پر بھی کہہ دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا کہ تم نے دو اس میں شریک بنا دیئے وہ تو چاول کی پلیٹ پر بھی شرک کا دروازہ کھول لیتے ہیں ان کے دین کے مطابق پوری زمین کس طرح ویک وقت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے اور حدیث بخاری میں ہے یہ جو چیز مشترکہ ہو تو اس میں یقیناً دونوں جب شریک ہیں عام دنیا کے لحاظ سے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اکڑ چار بندوں کا مشترکہ ہے اور وہ اکڑ پورے کا پورا ان میں سے ایک کا بھی ہو دوسرے کا بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہوگا کہ اس کے چار حصے کیے جائیں گے یا پھر کوئی اور تقسیم کی جائے گی ایک کی دو کنالیں ہیں ایک کی تین کنالیں ہیں یا ایک کی ایک کنال ہے یا کوئی آدھا آدھا ہے اس طرح کی صورتحال ہوگی جو دو کی چیز ہو بیک وقت ساری کی ساری ہر ایک کی نہیں ہو سکتی لیکن یہاں مذہب کی بات یہ ہے کہ ساری زمین بیک وقت خدا کی بھی ہے مصطفیٰ کی بھی ہے اس میں ساری زمین تو جن کے ہاں ایک پلیٹ پر بولنا یہ لفظ مشکل ہو ساری زمین کے چپے چپے کے لحاظ سے ان کی عقیدے کی تو چادری اتنی کھلی نہیں ہمارا جو عقیدہ ہے دیکھو کتنا جامع ویجن ہے مسئلہ اہلِ سنت کا اور فکرِ رضا کا کہ مجددِ دین و ملت امام اہلِ سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ وَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَالِ رَسُولِ کس طرح سیئے کہنے لگے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالکِ حبیب محبوب و محبب نہیں میرا تیرا کہ بجاک وقت ساری زمین اللہ تعالیٰ کی بھی ہے اور اسی وقت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے اور شرک نہیں ہے شرک نہیں ہے قرآن کہتا لِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوبِنِينِ شرک نہیں ہے اگر یہ ساری زمین اس زمین میں کیا برے سغیر کی زمین نہیں ہے تو یہ جو پاکستان تمہیں نظر آ رہا ہے سرکار کی درجنوں احادیث میں آج کا لاحے عمل موجود ہے وہ غزوہ ہند کے ابواب موجود ہیں اور ایک دو احادیث نہیں کئی احادیث سندے صحیح سے موجود ہیں تو لوگ نیا پاکستان کی اسطلع استعمال کرتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیسا نیا پاکستان ان کے ہاں ہے ہم کہتے ہیں یہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ان سے ہٹ کے اگر کوئی نیا پاکستان تم چاہتے ہو تو وہ پاکستان بیس لاکھ شہیدوں کو منظور نہیں جنہوں نے جانے دے کر یہ بنایا اگر عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے امریکی ایجنڈا ریلیجیس فریڈم کے نام پر آئین کی کادیانیوں کے خلاف شرکیں ختم کرنا مازلہ یہ نیا پاکستان ہے یا ڈو نائنٹی فائیو سی پر حملہ کرنا یہ نیا پاکستان ہے تو اس نئے پاکستان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہمیں وہی پاکستان چاہیے جو ملکوں کی صف میں ایک مسجد کا بقام رکھتا ہے نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے جذبہِ الفت کی اب تابیر پاکستان ہے کون اب تسخیر کر سکتا ہے اردِ عشق کو مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے اب میں ایک نئے پاکستان کا میں بھی قائل ہوں مگر وہ مجھے بادر پار نظر آ رہا ہے بادر پار ایک نیا پاکستان اور ربِ کعبہ کی قسم قیامت سے پہلے ہند کے ہر بدھ قدے پر اسلام کا چندہ نہرانے کا وعدہ سرکار نے دیا ہے نصال شریف یا رسول اللہ نبان یا رسول اللہ نبان یا رسول اللہ نبان نبان یا رسول اللہ نبان نسائی شریف میں باب و غزبت الہند اس میں یہ حدیث جس پر ناصر الدین البانی جیسے نقاد لوگ جو غیب کی خبروں والی حدیثوں کو خامخا ضعیف قرار دیتے ہیں لیکن یہاں وہ بھی امت آر گیا اس نے کہا یہ حدیث حدیث سند کے لحاظ سے بالکل صحیح حدیث ہے کہ سرکار دعالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ نو روایٹ کرتے ہیں جو خادم رسول علیہ السلام ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما اصابتان من امتی احرازہم اللہ احرازہم اللہ من النار دو لشکر میری امت کے میرے بعد جو جہاد پر نکلیں گے اللہ نے ان کو جہنم سے بری کر کے ان لشکر میں شامل ہونے والے ہر ایک کو جنرل کی ٹکٹ دے دی ہے اصابتان ترزل ہندہ فرما ان میں ایک وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کے خلاف جہاد کرے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث نہیں وعدہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تلہیم یہ علیہ دا حدیث ہے باستلہ الہند وہ علیہ دا ہے تو تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آپ نے اپنے امت کے ملک کی بات کی ہے اور اس کا لاحے عمل دیا ہے اور اس بیس پہ پاکستان میرے نزدیک سیکڑوں دلائل کی روشنی میں غزوہ ہند کا ایک مورچہ ہے غزوہ ہند دورے سے حاوش شروع ہوا تدریچاً اسی غزوہ ہند میں محمد بن قاسم ہے اسی میں محمود غزنبی ہے اسے میں شہاب الدین غاری ہے اسی غزوہ ہند میں کردار ہے پرتوی رات کے مقابلے میں حضرت خاجہ غریب نواز غین و دین جستی اجبیلی کا اسی میں حضرت مجدد الفیسانی ہے اسی میں امام فضل حق حیر آبادی ہے اسی میں امام احمد رضا بریل بھی ہے وہی غزوہ ہند جائے رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین ہر ہر کچھے پکے گھر میں داخل ہو جائے گا میں تو مدر و وبر مٹی کا گھر یا خیمہ اون کا بِعِزِ عزیزٍ اور بِذِلِ ذلیلٍ جو نہیں مانے گا ذلیل ہوگا اور جو مانیں گے ان کو عزت مر جائے گی تو ایسا ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر امت کو یہ اس لیے بتایا کہ جب میرے بعد میرے دین کے سپاہی جہاد پر نکلیں گے پاکستان کے فوجی آج بارڈر پر پہرہ دے رہے ہیں کیا جسپہ ہے حیران ہے اسرائیل بھی کہ اس کا وہ میزائل جو کبھی اپنا نشانہ بھولتا نہیں پاکستان کی حدود میں داخل ہو جائے تو اسے نشانہ ملتا نہیں کیوں مت ماری گئی اس ٹیکنالوجی کی تو یاد رکھیں ہمارا ملک پاکستان یہ سارے ملکوں سے ایک منفرد ملک ہے کوئی بنا ملک جگرافیے پر کوئی رنگ پر کوئی نسل پر کوئی گوروں کا کوئی کالوں کا کوئی سمندر سیار والوں کا کوئی پار والوں کا کوئی کسی رنگ کا کوئی کسی بولی کا تو ان کی حفاظت میں رنگی کردار ادا کرتا ہے بولی ہی پیش نظر ہوتی ہے مگر پاکستان بنا ہے کلمے کے بیٹ پر تو پاکستان بچانے میں کلمہ کردار ادا کرتا ہے اور یہ جب انڈیا کے گد مار گرائے ہمارے شاہینوں نے تو تل عبیب سے یہ رپورٹ چھپی انہوں نے کہا اور پاکستان کے نوے وقت میں گیارہ مارچ کو وہ چھپی انہوں نے کہا پاکستان کو کوئی نہیں فتح کر سکتا یہود نے کہا کیوں انہوں نے کہا کہ جس بیس پہ یہ بنا ہوا ہے بنا ملک ہے لیکن اس میں اندر مذہب مکس ہے کہ پاکستان کا نظریہ اسلام ہے اور انہوں نے کہا اسلام وہ ہے کہ جس کے لیے جان دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں تو پاکستان کے نظریے میں جو مذہب کا ایک پورا اصل ہے ہی مذہب نے کہا یہ وہ چیز ہے کہ ان لوگوں کا نہ مقابلہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کو مسخر اور فتح کیا جا سکتا ہے یہ دشمنوں کو تو پتا چل گیا لیکن وائے ناکامی مطاع کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا ہمارا دشمن بھارت یا کوئی بھی ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح عام مثال ہو کہ ایک پہلوان زبردست بڑا ہو اس کو کئی طریقے آتے ہیں تو اس پر دوسرا کمزور پابندیاں لگوائے کہ تُو نے بازو اس طرح بھی نہیں پکڑنا تُو نے یہ بھی نہیں کرنا تُو میں وہ بھی کرنا اس سب کچھ کو چھوڑ کے پھر تُو میرے کچھ نہیں کر میں دیکھتے سے گراتا ہوں بھارت کو پتا ہے کہ یہ جو زورِ ایمان رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں یادہ وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں سائیڈ پر رکھ کیا ہو نا ہمارے مقابلے میں اور امریکہ سے کہلواتے ہیں اور ہمارے نادان پھر لبرل اس کے مقابلے میں کہتے ہیں یہ وطن وطن کی جنگ ہے علاقے علاقے کی جنگ ہے یہ سمجھو بھت کو تانا نہ دو ہندو کو تانا نہ دو تم اس کو مذہب کی لڑائی نہ بناو یہ وہ چاہتے ہیں کہ مذہب سائیڈ پہ رکھ کے یہ آئیں تو ہم ان کو سبق سکھائیں لیکن ہم کہتے ہیں یہ بنا ہی مذہب کے نام پر ہے تو مذہب سائیڈ پہ کیسے رکھیں یہ سائیڈ پہ کروانا ان کی سازش ہے اور مذہب کی بیچ پہ ہر کافر سے ٹکرانا یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا حقوق ہے دیکھو کہاں سے کہاں تک سازش ہوتی ہیں آج اگر کسی ہندو کو کوئی کہتا ہے کہ بورتیوں کے پجاریوں بتوں کے پجاریوں تو اس پر ایکشن ہو رہا ہے کہ کیوں دل آزاری دل آزاری کر رہے ہو میں نے کہاں یہ جو کہے کہ دل آزاری کہہ رہے ہو یہ وہ بیماری والا بندہ ہے ہم قرآن کسی کی خاطر نہیں چھوڑ سکتے اور اپنے نبی علیہ السلام کا فرمان چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اب دیکھو جنگ ہو رہی تھی اہد کی اور جب شہادتیں کافی ہو گئیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نبی کلمہ نہیں پڑا تھا تو قیادت ان کی تھی اس دن کفار کی طرف سے تو نعرہ لگایا لَنَا الْعُزَّ وَلَا عُزَّ لَكُمْ ہمارا عُزَّا ہے تمہارا کوئی عُزَّا نہیں ہے تو میرا آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمائی سے جواب دو پوچھا کیا پوچھا کہتے ہیں لَنَا الْعُزَّ وَلَا عُزَّ لَكُمْ تم کو اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ تم عُزَّا اپنا لیے پھر ہو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے لَا مَوْلَا لَكُمْ او مُدی لَا مَوْلَا لَكُمْ لَا مَوْلَا لَكُمْ لَا مَوْلَا لَكُمْ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اب جب ہمارے فوجی کو پتا ہے کہ میرا مولا ہے وہ سنتا ہے وہ مدد کرتا ہے اور ادھر ان کا کوئی مولا نہیں تو رولا تو سارا یہی ہے تو اب دیکھو یہ کہتے ہیں یہ نہ بیچ میں لاؤ یہی تو ہماری قوت ہے دشمن کو بھی پتا ہے اس نے بھی کہا یہ مذہب یہ مذہب ہے جس کی وجہ سے یہاں صرف سو ایٹم بم نہیں ہر مومن ہی ایٹم بم سے زیادہ کوئی ہے تو مذہب اور اس سے بڑھ کر اب دیکھو نا قرآن میں مسئلہ توحید پر اللہ کا فضل ہے ہم پچیس سال سے ریسرچ کر رہے ہیں ایک ہے رب ہونا ایک ہے مولا ہونا ایک ہے اللہ ہونا اب میں اس بحث میں لفظ خدا والی بحث میں نہیں جاتا لیکن ان کو سمجھانے کے لیے رب اللہ رب سارے جہانوں کا ہے مگر مولا صرف مسلمانوں کا ہے رب سارے جہانوں کا ہے لیکن مولا صرف مسلمانوں کا ہے اب کوئی کہے گی یہ تم یہاں بھی دیواریں کھڑی کر رہے ہو تو تنگ نظری بڑی ہے سارے جہانوں کا وہ رب ہے تم کہتے ہو کہ صرف مسلمانوں کا مولا ہے تو جیسے رب سارے جہانوں کا ہے تو یہ بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے کہہ دو کہ مولا بھی سب کا ہے تو میں کہتا ہوں یہ کسی میں کسی کے پاس اتھارٹی نہیں چبیس ماں پارہ رب سلجلال کا فرمان سورہ محمد صلی اللہ وسلم ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کا مولا ہے کافروں کا کوئی مولا کافروں کا کوئی مولا کافروں کا کوئی مولا کافروں کا کوئی مولا ابھی نندن کا کوئی مولا نہیں ہے حسن شدیقی کا مولا ہے اب یہ پاور ہے حسن شدیقی نے اپنے انٹریویو میں بتایا کہ کیا جذبہ تھا اتنے منٹ میں یہ کر دیا بتاؤ تو سئی اس نے کہا وہ جذبہ اسی وقت ہی پیدا ہوا تھا اور لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا یہ ہے کہ جس وقت ہمارا فوجی ہمارا مجاہد اس کا رابطہ رب سلجلال کے ساتھ کہ میرا اللہ میرا مولا ہے اب رب جہانوں کا ہے سب کو کھلاتا ہے پیلاتا ہے پیدا اسی نے کیے ہیں کھانے کو وہ ہی دیتا ہے ان کے بد تو کسی ایک کو نہیں دے سکتے کھلاتا پیلاتا وہ ہی ہے لیکن مولا صرف مسلمانوں کا ہے فرق یوں سمجھو کہ جیسے تمہارے بڑے معزز مہمان آئیں اور دروازے پہ جب تم کھول کہ استقبال کرو تو وہاں ایک کتہ بھی آکے کھڑا ہوا ہو مہمانوں کو تم آگے سہن میں پھر اس سے آگے پھر اس سے آگے اچھے سے دائنگ روم میں جا کر بٹھاؤ اور جو دروازے پہ کتہ کھڑا تھا تم روٹی پھینکو چل لے اور مگرو رو اب یہ ان کو بھی کھلاتا ہے مگر اس انداز میں جیسے کتے کو پھینکی جاتی ہے اور مومن کو تو پیار سے دیتا ہے اور پھر آخرت میں اس آنات ہیں اور لبریٹ اللہ ہمیں کہتا ہے نہیں سب کا مولا ہے سب کا مولا ہے نہیں قرآن کہہ رہا ہے فیصلہ قرآن کا ہے فیصلہ بخاری میں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے یہ بات کرنے سے اگر کسی کو چوبن ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں صرف چوبن نہ ہو جلن بھی ہو اور جلن کے ساتھ مرن بھی ہو چونکہ ہم قرآن نہیں چھوڑ سکتے کسی کے تیور دیکھ کر اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تو ایمان والوں کا مولا ہوں اور پھر دیکھو موج کتنی ہے کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے اور ہمارا ہمارا اللہ بھی مولا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے مولا ہے ابو بکر شدید بھی مولا ہے عمر فاروق بھی مولا ہے عثمان زمین بھی مولا ہے مولا علی بھی مولا ہے تو قرآن کہتے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ادھر ان کا ایک مولا بھی نہیں ہے اور ادھر ہمارے اللہ بھی مولا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَحَاذَ عَلِيُّ الْمَوْلَاهُ جبریل بھی مولا قرآن کہتا وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ سَارِ وَلِي بھی مولا لفظ مولا اللہ پر بھی بولا جاتا ہے اللہ والوں پر بھی بولا جاتا ہے مگر لفظ اللہ صرف اسی پہ بولا جاتا ہے اور لفظ اللہ کی ٹرانسلیشن لفظ خدا صرف اسی پہ بھی اس کا اطلاق جائز ہے اس کے علاوہ کسی پر بولنا کفر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اب ایک تو ہمارا فوجی اس کا جذبہ یہ ہے کہ رب میرا مولا ہے اللہ اللہ اور ساتھ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بھی میری طرف ہے کیوں؟ بخاری شریف میں ہے سرکار دعالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو کرو گے میں دیکھتا رہوں گا تمہارے اچھے کام جو تبرانی موج میں اس میں ہے حیاتی خیر اللہ کم و وفاتی خیر اللہ کم وہ علیدہ ہے یہاں فرماحت القضاء یخرج ہر رجل من المسجد ایک چھوٹا سا عمل کہ مسجد کی صفائی کی غرض سے تین کا بھی اٹھا کے بہر پھینکو گے تو میں یہ بھی دیکھوں گا کہ تم نے مسجد کے تقدس کے لیے تین کا اٹھا کے بہر پھینکا تو میں کہتا ہوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوصلہ ہمیں دے گئے کہ یہ نہ سمجھنا ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا نبی دیکھتے خوش ہوتے تو پھر تو ہم جذبے سے آگے بڑھتے جب میں تمہارے اس عمل کو دیکھ رہا ہوں کہ تم مسجد سے تین کا اٹھا کے بہر پھینک رہے ہو مسجد کے تقدس کے لیے تو پھر سرزمین ہند سے جب ہندو اٹھا کے تم اس کو پاک کرنے کے لیے بہر پھینکو گے تو سرکار کیوں نہیں دیکھ رہے ہوگے یہ جذبہ ہے ہمارے فوجی میں جہاد کرتے ہوئے ہمارے عوام میں اور پھر ہمارے ساتھ قرآن ہے ادھر کچھ بھی نہیں ہے وہ چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں سائیڈ پر رکھو اور علاقے علاقے کی لڑائی وطن وطن کی لڑائی تو ہمارا دین یہ ہے وطن پہاڑوں دریاؤں سے نہیں بنتا وطن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بنتا ہے یہ وقت گزر گیا کہ جب ملت از وطن کے نارے لگائے لوگوں نے ہمارے اکابر نے اس وقت بھی ہمیں بچا کے رکھا اقبال کو جب روتے روتے کہنا پڑا تھا اجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ زیدو بن حسین احمد این چے پلچ بیس سرود بر منبر کے ملت از وطن چے بے خبر از مقام محمد عربی بمصطفیٰ برسان خیش راہ کے دین ہماعوز گربون نسیدی تمام بولہ بیس کہ ملت وطن سے بنتا ہے اکبال نے کہا یہ بولابوں والی باتیں ہیں ملت وطن سے نہیں مدینے والے کی نسبت سے وطن بنتا ہے ملت وطن سے نہیں بنتی ملت مدینے والے کی نسبت سے بنتی ہے لہٰذا یہ پاکستان ہمارا اس سے جو تعلق ہے وہ سب لوگوں سے منفرد ہے مجھے ایک کلپ سننے کو ملا انڈیا کی کچھ لوگوں نے میرے بارے میں کہا کہ دیکھو ہم آپ کی تقریریں بڑی سنتے ہیں شوق سے لیکن آپ ہمارے خلاف ہمارے وطن کے خلاف بول رہے ہیں اور آپ انڈیا مردعباد کہہ رہے ہیں تو پھر ہم بھی پاکستان مردعباد کہیں گے تو میں انہیں سنانے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اگر تمہارے وطن کا نظریہ وہی ہے جو میرا وطن کا ہے تو پھر میں تمہارے وطن کو مردعباد نہیں کہوں گا تمہارے وطن بھارت کا نظریہ اسلام نہیں ہے اور پاکستان کا وہ نظریہ ہے جو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کروایا تھا ویسے مادر وطن سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے کہ میں اس میں پیدا ہوا میں اس میں میرے باپ دادا کی زمینیں ہیں یہ ہے وہ ہے رب کعبہ کی قسم ہم پاکستان سے پیار پہلی ایسیت میں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان ختم نبوت کا فیضان ہے کہ پاکستان کا نظریہ قرآن ہے پاکستان میں ولیوں کا فیضان ہے باقی جو چیزیں ہیں جس سے دوسرے لوگ پیار کرتے ہیں وطن سے وہ تو ہے عباد میں لہٰذا ہم سرزمین بھارت جو ہے اس کو مرتباد نہیں کہہ رہے وہ تو ہے اسلام کی ہم تو وہاں سے قبضہ چھڑانا جاتے رہے ہیں وہاں کے راج کو سدیٹ کو اقتدار کو کفر کے راج کو مرتباد کہہ رہے ہیں اور یہ کہنا یہ بھی سنت ہے بخاری شریف میں ہے جب خیبر کی طرف سرکار داخل ہوئے خیبر کی گلیوں میں تو خیبر کی زمین بھی تو عرب کی زمین تھی لِللہِ مَعَلِ رَسُولِ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہنم کی رحمت لیکن نعرہ کیا لگا ہے اللہ اکبر خارِ بَت خیبر خارِ بَت خیبر کا آسان سا ترجمہ خیبر مردہ بات خارِ بَت خیبر اب وہی خیبر زمینِ سر اسلام صرف راج غیروں کا تھا تو کہا تمہارے اقتدار راج اور کنٹرول کے پر پچے اڑ گئے اور اسلام نے اپنا قبضہ بابت لے لیا ہے اس بنیاد پر پاکستان پاکستان میں رہنا یہ میرا یقین ہے انشاءاللہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے مسلمان مختلف علاقوں کے جو پہلی صدیوں کے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو یہ ایک صدی اور اج یہ لوگ جب اٹھیں گے سارے علاقوں میں سے یمن شام عراق حجاز سب سے وہ عظیم خطہ عرب وہاں کے وفادار کتوں کو بھی ہم سلام کرتے ہیں لیکن یاد رکھنا جب دو کروڑ مہاجر اٹھیں گے میدانِ معاشر میں برے سغیر کے دو کروڑ جنہوں نے اسلام کی خاطر گھر جھوڑے تھے تو پوچھا جائے گا کیا کسی اور علاقے میں بھی یہ صدی میں تھے اتنے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر گھن چھوڑا ہو دو چار ہزار بھی بڑا مشکل ہے اور یہاں تو دو کروڑ چھوڑا ہے سب کچھ گھر اور صرف اس شوق میں کے دین کے لیے ہم نے جگہ لینی ہے دین کو زمین دینی ہے تو کیا کیا بیس لاکھ جاننے دے آئے جان تو ایک دینا بھی بڑی مشکل ہے یہ برے سغیر کا مسلمان ہے کہ جس نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریہ ملک پر اپنی جانیں نچھاور کی بیس لاکھ جانیں دے کر یہ بلک حاصل کر لیا اور پھر پشلوں نے اس کی حفاظت کی مذہب کی بنیاد پہ ملک بننا یہ جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم یہ نعرہ لگا کے علیل اعلان ملک بنانا یہ کوئی معمولی سا کام تھا سوچو تو سہی آج مذہب کی بیس پہ سیٹ جیتنا مشکل ہے کہ الگ چھلگ مذہب کی بیس پر نہیں کسی دوسری پارٹی کا لبرل کا بے دین کا سہارہ لے کر کچھ چلا جائے وہ الادہ بات ہے یا کوئی مکار جو ان کا ایجنٹ ہے کسی نہ کسی طریقے سے صرف الہ الاعلان مذہبی بن کر سچے مذہب پر سیٹ جیتنا مشکل ہے بڑا تو ملک بنانا کتنا مشکل ہوگا کہ ملک ہی اس بیس پہ لیکن بنا اور بنتے ہی سب کے دل میں چھپ رہا ہے نام اس کا ہم روتے ہیں کہ ستر سال ہو گئے اس مسجد میں نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی جماعت کیوں نہیں ہوئی اور دوسمن کہتے ہیں نہیں ہم نے مازلہ مسجد ہی گرانی ہے ہم جماعت کو رو رہے ہیں اتنے سالوں میں امام نہ آیا جو جماعت کرائی وان پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ مسجد نہیں چاہیے مذہب کے نام پہ ملک ہی نہیں چاہیے نواز شریف نے جب ہولی کے جلسے میں کہا تھا وہ مسند وزارت عثمہ پہ تھا لیکن ہم نے رات گزر میں سے پہلے اس کی ایسی تیسی کی تھی کہ یہ جو تُو نے بک بک کی ہے ہولی کے جلسے میں کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پہ نہیں بنا تو یاد رکھ تیرا نام و نشان دے گا پاکستان پھر بھی قائم رہے گا تو اگلی ہولی اگلی ہولی سے پہلے پہلے ان کی بولی ہو گئی نہ کر سکے کچھ آج بھی اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں پر ہم یہ واضح کر رہے ہیں کہ پاکستان ایمان ہے پاکستان کا نظریہ قرآن ہے اور اس کے دینی تشخص سے جس کی کرسی تکرائے گی پاش پاش ہولائے گی اور پاکستان انشاءاللہ قیامت تک مسکراتا رہے گا کیونکہ اس کا بننا اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا فیض ہے ہم پاکستان کی ہر شے کو قرآن سے دیکھتے ہیں حدیث سے دیکھتے ہیں نظریہ اس کے کتنی چیزیں ہیں جو ایک ایک چیز کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے آج تو ایسے بہہیات مفقر بھی بنے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں یہ نظریہ پاکستان ہوتا کیا ہے یہ ٹو نیشن تھیوری دو قومی نظریہ یہ کیا ہوتا ہے بس ادھر بھی لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور فریڈم ریلیجیس فریڈم ہے بس یہ یہ کیا تم کہتے ہیں دو قومی نظریہ پہ بنا ہے یہ کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ قرآن سے پوچھو کہ کیا ہوتا ہے نظریہ پاکستان آیات میں لکھا ہوا ہے وہ واضح لفظ ایک آیت نہیں کہی آیات اللہ فرماتا ہے یہ دودھ پیتے ہو بھینس کا گائے کا بکری کا انتنی کا سوچو آتا کہاں سے ہے تمہارے لیے عبرت ہے اس میں تو نظریہ پاکستان تو رب نے گھول دیا ہے تیری قدی کے دودھ میں بھی روزانہ ہے اس نظریہ کے بغیر تو دن بھی نہیں گزرتا کہاں سے دودھ نکلا رب فرماتا ہے دیکھو میری قدرت میں نے دو پلیدوں میں سے پاک نکالا دو پلیدوں سے پاک نکالنا دو پلیدوں سے پاک نکالنا یہ رب کی شان ہے ایک طرف فرس گوبر دوسری طرف خون اللہ فرماتا ہے میری قدرت دیکھو میں دو پلیدوں سے پاک نکال دیتا ہوں حالانکہ درمیان میں کوئی پردہ نہیں میں کیا نہیں کرتا ہوں لابانا خالصا خالص دودھ خالص دودھ دیکھو میری قدرت دودھ میں گوبر نکس نہیں ہوتا تو کوئی ویسے کر لے دونے والا تو علیدہ بات ہے میں جو تیار کر کے دیتا ہوں خالصا نہ خون کی رنگت آتی ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے یہ ہے نظریہ پاکستان کہ رب کی شان ہے دو پلیدوں سے پاک نکالنا یہ رب کا فیصلہ ہے تو بر سوی پاکو ہند میں ایک طرف ہندو پلی دوسری طرف انگریز پلی رب نے دو پلیدوں کے بیٹ سے پاکستان نکالا ہے لبایا لبایا یا رسول اللہ جانب لبایا لبایا یا رسول اللہ جانب یہ ہے نظریہ پاکستان تو آپ چونکہ مجھے آگے بھی پہنچنا ہے ابھی چونکہ ہم اس پوری مہمے قصور سے پروگرام کر کے یہاں پہنچے ہیں تو پاکستان کی حفاظت فرد ہے بیس لاکھ جانوں کی امانت ہے اور یہ اب ہماری ڈیوٹی ہے اور ہماری سے مراد اہل سنت و جماعت کی ہے نفرتوں کا نصاب پڑھ کے محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے خزاں کے ماتھے پہ داستانِ گلاب لکھنا جنہوں نے اس وقت زمزم کے مقابلے میں گنگا جمنا کے فضائل بیان کیے تھے تحریکِ آزادی میں زمزم کے مقابلے میں ابوالکلام آزاد حسین احمد مدنی زمزم کے مقابلے میں گنگا جمنا لے آئے اور حرم کے مقابلے میں دلی کا قلعہ لے آئے کہ کیا چھوڑ کے جاؤ گے گمگا جمنا کی وادی کو کیوں چھوڑ رہے ہو اور یہاں تک تہا ہند مار ہے اور ماں کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے مسلمانوں ہوش کرو تقسیم کر کے اپنی ماں کے دو ٹکڑے کرنا چاہتے ہو تو اس وقت میرے امام نے کہا تھا کہ ہماری ماں ہند نہیں ہے ہماری نسبت ملتِ رسولِ عربی سے ہے اس واسطے دوسروں کا تو قرائے کا مکان ہے ہم نے حفاظت کرنی ہے اس پاکستان کی اور حفاظت کا یہ نظریہ ہے اور قیامت کے دن بنانے والوں کو تو نمبر ملے گے ہی میرے نزدیک پاکستان میں رہنا یہ بھی قیامت کے دن کی ایک بہت بڑی نیکی سمجھی جائے گی یعنی جب دنیا بھر کے مسلمان اٹھیں گے اگرچہ ہماری زمین عجب کی ہے عرب کی فضیلت دیشتہ ہے مگر جب پوچھا جائے گا کہ یہ مسلمان کس دیش میں رہا کہا تھا وہ فلان جگرافیے والا فلان رنگ والا فلان بوڑلی والا فلان نسل والا اور یہ پرویوس ملک میں رہا جو کلمے والا ہے اس پہ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں اس نے برداشت کی یہ گھٹا رہا یہ قائم رہا یہ ملک چھوڑتے بھاگا نہیں یہ ملک کا غددار بھی بنا اس نے اس پہ پہرا دیا تو پاکستان میں رہتے ہوئے اگر کوئی قربانی دینا بڑھ جائے تو یاد رکھو کل نمبر بھی تو ملنے ہے کہ یہ پاکستان میں رہا کہ دنیا کے ملکوں میں آخری اہد میں وہ ملک جو کلمے کی بیز بھی بنا تھا اس میں رہنا بھی ایک شرف ہے اس بنیاد پر اس کی حفاظت وہ ہمارا ایک فریضہ ہے اس عظیم مشن کے لیے انشاءاللہ تیس مارچ کو ملار پاکستان پر پاکستان زندہ باد کانفرنس میں ہم وہ احادیث پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان کے موجودہ حالات میں برے صغیر کے موجودہ حالات میں ہمیں خوش خبریاں اتا فرمائی ہیں جن کا پہلے کوئی نہ ہو وہ کس کی پڑھیں گے ہم جن کے ہیں ان کے سامنے قیامت تک کی ہر گھڑی تھی تاجدار ختم نبوبت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہی ہے کہ سرکار دیکھ رہے تھے کہ میں چلا جاؤں گا لیکن قیامت تک دنیا کے کسی کونے میں کسی محلے میں کسی گلی میں میرے امتی کو شکایت نہیں ہوگی یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بلبی نہیں لگایا روشنی نہیں اندھیرہ ہے نہیں نہیں میں ہر مور میں بلب لگا کے جاؤں گا ہر طرف روشنی قیامت تک کے لیے تو اس بنیاد پر بولا ہے عمل ہمیں پڑنا تو چاہیے سننا تو چاہیے آگے پہنچانا تو چاہیے صدیوں سے نسل در نسل وہ امور آ رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ گارنٹی ہمیں بول سکتے ہیں جن کا عقیدہ ہی ہو وہ کل کی خبر نہیں رکھتے تو پھر شرم نہیں ان کو آئے گی پندرمی صدی میں خبر سرکار کی طرف سے کہ سرکار نے فرمایا تھا یوں کرو یوں کرو ان کا عقیدہ روٹے گا نہیں نہیں یہ بیان نہ کرو اس طرح نہ بیان کرو ان کی چادت چھوٹی سی ہے عبادت کے لیے استعمال کریں تو جہاد کی نہیں جہاد کے لیے کریں تو عبادت کی نہیں اگر رسالت بیان کریں تو توحید نہیں توحید بیان کریں تو رسالت نہیں اس طرح کی صورتحال ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر گھڑی کو دیکھ رہے تھے اللہ کے فضل سے اور ہر گھڑی میں امت کو جو چاہیے تھا عطا فرما کے لیے ہیں اب آپ حضرات جانتے ہیں وائٹ ہاؤس اس وقت ہمارے لیے ایک خطرے کا نشان ہے وائٹ ہاؤس آپ کو پتہ ہے نا وہ کہاں ہے وائٹ ہاؤس تو وائٹ کا معنی ہے سفید ہاؤس کا معنی ہے گھر اور عربی میں البیت العبیع یہی ترجمہ بنے گا نا تو سرکار دوالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ میرے غلامو انکم تفتتحون البیت العبیع کہ ایک دن بیت العبیع کے بھی دروازے تم کھلو گے ہاؤس کا معنی ہے ہاؤس کا معنی ہے ہاؤس کا معنی ہے